اسلام علیکم نمستے سسریع کال تو کیسے ہیں آپ سب ویورز امید کرتا ہوں سب چھک تھاک ہوں گے یہ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکلاتے رہیں ہمیں اسی طرح سے اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابسودان جی بلکل میرا نام ہے صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی بھگوت گیتہ سٹڈی مسلم ویوز یہ آج کی سب سے بہترین ویڈیو ہونے والی ہے بہت زبدس ویڈیو ہونے والی ہے کیوں کیونکہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھگوت گیتہ کا کیا پیغام ہے جو دنیا کے لیے ہے چلیے جی ملکہ دیکھتے ہیں پھر ویڈیو پھر اس پہ کرتے ہیں اپنا ریٹ ہمارے ریوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے یا ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے چینل کو کریے سبسکرائب تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کازیم اور آج میں جو ہوں مفتی فضل حمدرت صاحب کے خواہ پر موجود ہوں یہ انٹر فیدھ آرمینی کے اوپر کام کرتے ہیں تو انٹر فیدھ آرمینی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بائبل کے اوپر اور ہندوزم بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان کی کتابوں پر تعریف تعریف بھی کراتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کو پر تو میں نے ان کو کہا ہے کہ ہندو کی جو کتابیں ہیں اس کو تھوڑا سا تعریف مجھے کروائیں اور مجھے بتائیں کہ ان کی کتاب کو پڑھنا چاہیے اور ان کی کتابوں میں کیا ہے تو بہت زیادہ طور پر اب لوگ سوال کریں گے کہ بھائی جو ہے وہ آپ کو ہندو کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ جو ہے مسلمانوں کی کتاب پڑھیں پہلے تو یہاں پہ جو ہمارے ہندو دوست ہیں جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں اسے ریکویسٹ کروں ہوں کہ ہم آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کتابوں میں سے اچھی سے اچھی باتیں لکھا لیں گے جو ہمیں سمجھ مہاری اس کو لکھا لنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگ کو بتا رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ بھی ہماری کتابیں یعنی قرآن مجید اس کو آپ کھولیں اس کو پڑھیں اور اس میں سے جو آپ کو اچھی باتیں لگیں وہ اس کو آپ بتائیں جو آپ کو اچھی باتیں نہیں لگتی جو آپ سمجھتے کہ یہ بات اچھی نہیں تو آپ وہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کی اس کے بارے میں رہنوائیں کر سکیں تو میں مفتی فضل حمدر صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو ہندو مذہب کی کتاب ہے مہا بھارت کے اوپر بگوت گھیتہ اس کا تعروف کروائیں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے اور یہ کیوں لکھی گئی ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے فضل حمدرد میں انٹر فید ہارمنی پر کام کرتا ہوں ریلیجنز کی بکس میں کمپیرٹیف سٹیڈی کے پر میرا کام ہے مختلف مذہب کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور اس پر پھر اپنا ریویو دیتا ہوں آج میرے پاس تھنکر سٹاک کے جو ہمارے دوست ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ اس پر جو کام کر رہے ہیں بین المذائب ہم آہنگی کے اوپر اور جو آپ سٹڈی کرتے ہیں تو ہم نے ویڈیو دیکھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ شریمت بغوت گیتہ کی اوپر آپ ایک انٹرڈکشن ویڈیو دیں تو سب سے پہلے تو دوستو میں اپنا انٹرڈکشن کرانا بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میں ایک اسلامی سکولر ہوں میں نے ایک اسلامی مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی کراچی کے اندر جامعہ دارلم نعیمیہ میں اور وہاں سے میں نے جو دینیات کی مکمل تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کی قرآن مجید حدیث فقہ تفسیر وصول تفسیر اور یہ تمام جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کو پڑھا اس کے بعد مختلف جگہوں پر میں نے ایسا ٹیچر لیکچرز دیئے اور اسی شعبے کو ٹیچرز کو میں نے اپنایا یہ پڑھ لیکچرز دینے کو اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا جب میں نے دیکھا کہ دنیا بھر کے اندر مذہب کے نام کی وجہ سے فتنے فساد ہو رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر دھنگے فساد ہو رہے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں نفرتیں ہو رہی ہیں ملکوں کے درمیان میں دوریاں پائے جا رہی ہیں لوگ آپس میں بھیدباؤ اور اختلاف کرتے ہیں کوئی کس مذہب کو برا بولتا ہے کوئی کس مذہب کو برا بولتا ہے کوئی کس کے اندر کیا کیڑے نکالتا ہے تو اس لیے میں نے یہ پھر سفر شروع کیا کہ آخر یہ مذہب کے لوگ ایسا کیوں ہیں کہ یہ آپس میں لڑا ہے اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے دوستوں کہ دنیا میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مذہب آپس میں لڑا رہا ہے دیکھو جی وہاں پہ اس ملک کے اندر مذہب والے یہ کر رہے ہیں وہاں دیکھو جی وہاں مذہب والے لوگ آپس میں لڑا رہے ہیں وہاں دست و گریبہ ہیں تو ضروری یہ ٹھیرا کہ آخر ہم مذہب کا متعلقہ تو کریں کہ ان مذہبوں کے اندر ایسی کیا بات ہے کیا واقعی کوئی مذہب دوسرے مذہب کے خلاف ہے کیا واقعی ایک مذہب کہتا ہے کہ دنیا کے اندر دوسرے مذہب کے رہنے والوں کو کوئی حق اور عدیگار نہیں ہے کیا واقعی دنیا کی مذہب کی جو کتابیں ہیں وہ دوسروں کے خلاف نفرت کی باتیں کرتی ہیں نفرت کے جذبات ابھارتی ہیں اس لیے میں نے مذہب کا متعلقہ شروع کیا اور اس میں میں نے سب سے پہلے ہندوئزم سے اس کا آغاز کیا میں بائبل کی بھی سٹڈی کرتا ہوں اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر ہوا یہ چونکہ ہم ہندووں کے حوالے سے سنتے رہتے تھے ہندو ایسے ہیں ہندو یوں ہیں تو میں نے چاہا کہ ان کے اوریجنل ٹیکس میں جا کر تو میں نے چاہا کہ ان کے اوریجنل ٹیکس میں جا کر ان چیزوں کو پڑھوں اور ان چیزوں کو دیکھوں کہ وہ کیا کہتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ان کی جو مقدس کتاب ہے وہ بھگوت کیتا ہے یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے ہمارے اکثر کہا جاتا ہے ہندو مذہب ہے ہندو دھرم ہے ہندو ایسے ہندو ہندو کوئی مذہب ہی نہیں ہے دنیا کے اندر مذہب ہے سناتن دھرم سناتن کا مطلب ہوتا ہے وہ اصولی اور اخلاقی چیزیں جو ساری انسانوں کے اندر مشترک ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی جیسے ہمارے ہاں سچ بولنا جھوڑنا بولنا اچھائی کرنا کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپنا کرنا تو یہ وہ سناتن اصول یا ویلیوز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سناتن دھرم ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا ہے ہندو مذہب ہندو دھرم چونکہ جو سندھ ویڈی سے اس طرف رہنے والے لوگ ہیں انہیں ہند کا نام دیا گیا تو اسی سے پھر وہ ہندو استعمال ہونے لگا یہ لفظ بارحال تو ان کی جو سب سے مقدس کتاب ہے سناتن دھرم کی اسے کہتے ہیں شریمت بھگوت کیتا اس کے اگر لفظی معنوں میں آپ جائے تو خدای نغمہ علوہی گیان علوہی علم اس کا معنی یہ ہے اس میں کیا چیز ہے یہ کل اٹھارہ ادھیائے یعنی اٹھارہ چپٹرز اس کو آپ سورت بھی کہہ سکتے ہیں پر مشتمل ہے اور اس میں پھر ہر ادھیائے کے کچھ ورسز ہیں جیسے ہمارے ہاں آیتیں ہوتی ہیں تو پہلا جو ادھیائے ہیں اس کو یہ شلوک کہتے ہیں جو جیسے جو ورسز ہوتی آیات ہوتی ہیں ان کو اس میں شلوک کہا جاتا ہے بھگوت گیتہ کب کہی گئی ہے اس کی کیا تاریخ ہے یہ آپ کو جاننا پڑے گا مہابارت کی تاریخ کو اگر آپ مہابارت کو جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھگوت گیتہ کیا ہے مہابارت دو خاندانوں کے درمیان میں ہونے والی ایک جنگ ہے جو کرکشیتر کے میدان کی اندر ہوئی ہے اور وہ جنگ کیوں ہوتی ہے ایک بڑی تفصیلی کہانی ہے تفصیل اس کے اندر آتی ہے میں اس کو مختصر کرتے آپ کو بتاؤں گا دو خانہ ہیں کورو اور پانڈے یہ کورو اور پانڈو یہ آپس میں چچہ زاد بھائی ہیں ان کے عشتہ داریاں ہیں کورو اور پانڈو جو پانڈو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری حکومت دے دو کورو سے کہتے ہیں وہ لوگ ان کو ان کی حکومت نہیں دینا چاہتے ہیں اور اتنی یہاں پر یہ جو پانڈو ہیں ان کو اتنا نیچے لائے جاتا ہے اتنا ان کو ضلیل کیا جاتا ہے کہ یہ آخر میں کہتے ہیں ہمیں پانچ گاؤں دے دو کہتے ہیں وہ ہم نہیں دینا چاہتے آپ کو اور کورو ہیں وہ اس پر اتر آتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک سوئی کا جو ہے وہ نوک جتنی زمین بھی نہیں دیں گے پھر ان پانووں کو نکال دیا جاتا ہے یہ پانچ بھائی ہیں ارجن اور بیم یہ آپ مہابارت میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کو نکالا جاتا ہے یہ تیرہ سال تک مختلف علاقوں کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کو جلاواتن کر دیا جاتا ہے ان کی بیگم کو بھری مجلس کے اندر ان کی عزت کو جو ہے وہ تاتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی بھی ایسے نہیں ہو جاتی کہ شروع سے جو ہے دونوں آپس میں لڑنے لگ جائے وہاں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لڑائی تک نہ پہنچے اور مذاکرات ہو جائے اور بات چیز چلتی رہے لیکن براخل دوسری طرف جو کورو ہے وہ کسی بھی طور پر مانتے نہیں ہیں اور ہٹ درمی کے اندر آئے ہوئے ہیں جب میدان میں آتے ہیں تو دونوں طرف سے اب جنگ اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنگ ہی ہونی ہے جو پانڈو ہے وہ پانچ بھائی ہیں اور ان کی پورا ایک لشکر ہے اس لشکر کے اندر کرشن بھی ہے اور دوسری طرف جو کورو ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی سینہ اور فوج ہے اور ان کے ساتھ ان کے پورا ایک طاقت ہے یہاں پر اب یہ جو جگہ ہے جب لڑائی ہونے والی ہے ارجن جو کے پانڈو ہیں یہ کہتے ہیں میں لڑنا نہیں چاہتا ان اپنے بھاگوان شریف کرشن جو کہ اس جنگ کے اندر موجود ہے اور ارجن کو کہتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا تم نے لڑنا ہے ارجن کہتے ہیں میں نہیں لڑوں گا ارجن ایک کشتری ہیں ہندووں کے اندر جو کشتری ہوتے ہیں وہ ہندو کے اندر چار کاسٹے ہیں برامن جو ہے وہ نالج والا ہے گیان اور علم وہ پھیلائے گا چھتری جو ہوتا ہے وہ لڑے گا اس کا کام لڑنا ہے وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا ارجن کہتے ہیں میں نہیں لڑوں گا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لڑنا چاہتے آپ کہتے ہیں میں کیسے لڑوں سامنے میرا بھائی ہے سامنے کرن میرے بھائی ہیں سامنے جو ہے وہ میرے چاچا ہے میرے اپنے استاد ہیں میرے دادا ہیں یہ سارا میرا خاندان ہے میں ان کو مار دوں آپ مجھ سے میرے خاندان کو مروانا چاہتے ہیں اور اگر میں ان کو مروا بھی دوں اور پھر حکومت مجھے مل بھی جاتی ہے تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ کیونکہ دنیا میں انسان جیتا اپنوں کے لیے جب میرے اپنے ہی نہیں رہیں گے تو میں پھر کیا کروں گا میں جی کر کیا کروں گا تب اس موقع پر یہ کتاب ادرتی ہے اور اس موقع پر شریف کشن جی ارجن کو کچھ باتیں کرتے ہیں جو کی تقریباً کوئی چالیس منٹ کی باتیں ہیں اس پوری باتوں کو شریف بگوت جیتا کہا جاتا ہے اس میں ان کو ارجن کو بتاتے ہیں کہ تمہارا اپنا کون ہوتا ہے تمہارے دوست کون لوگ ہیں اچھا اور برا انسان کون ہوتا ہے کرم کیسے ہونے چاہیے عامال کیسے ہوتے ہیں کن عمل کی بنیاد پر میں راضی ہوتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں کون سے میرے دوست ہیں اور کون سے میرے دشمن ہیں ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں مذہب دھرم اور لا دھرم لا دینیت کی تعریف کی گئی ہے پھر یہ بھی بتایا گیا ہے چوتھے ادیائے کے ساتھویں اور آٹھویں شلوک کے اندر کہ دنیا میں اے ارجن جب جب بھی دھرم کے اوپر کوئی وناش کرنے کی کوشش کرے گا مذہب کو نقصان دے گا اور لا ادھرمی لا مذہبی طاقتیں دنیا میں غلبہ پائیں گی اس وقت میں آؤں گا اور میں سادھوں کی رکشہ کروں گا راکشسوں کا وناش کروں گا اور دھرم کے نیموں کی پھر سے استعپنا کرنے کے لیے میں اتار لوں گا یعنی انسانیت کی اور سچائی کے لیے میں دوبارہ سے آؤں گا ہر زمانے کے اندر میں آتا رہوں گا آتا رہوں گا اور ارجن سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں جنہیں تم اپنا کہہ رہے ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں میرے چچا ہیں میرے استاد ہیں جنہوں نے میری تربیت کی ہے بچپن سے پالا ہے یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم ہیں عطیہ چاری ہیں نقصان دیتے ہیں انسانیت کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بھوتے ہیں اپنے اوپر گھمنٹ کرتے ہیں تکبر کرنے والا یہ راکشس ہیں کمزوری مت دکھاؤ پھر ارجن کہتے ہیں کچھ سوالات رکھتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں پھر بھگوان شریف کریشن ان کے جوابات دیتے ہیں اس طرح یہ سوال اور جواب کے اوپر مشتمل یہ ایک پورا ایک فلسفہ اس کے اندر بتایا گیا اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ برے لوگ کون سے ہوتے ہیں اس کے اندر دھرم اور لادرہمی کی دیفینیشن کی گئی ہے اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا تعلق عشور کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں کہا گیا ہے کہ علم اور ایک طرف دولت ہو تو شرکشن کہتے ہیں میرے لیے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو علم کا گیان پھیلاتا ہے عالموں کی میں قدر کرتا ہوں اور عالموں سادھوں کو بچانے کے لیے میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے آتا ہوں اس میں علم کا گیان ہے اسی طرح اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دنیا میں گناہوں سے کس طرح سے مقت اور پڑاپت ہو کر آپ اپنے خدا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنی روح کو اور آتما کو کس طرح اس بھوتک اچھاؤں سے مادی بندلوں سے آزاد کر سکتے ہیں اور بہت بڑا گہرا فلسفہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے اور خدا کی بات کیوں نہیں مانتا دیکھیں نا ان سے بھگوان کہہ رہے تھے آپ یوت کریں اور ارجن سوال کر رہا ہے میں نہیں لڑوں گا حالانکہ ان سے ہونا یہ چاہیے تھا وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا لیکن وہ سوال کر رہے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں اس لیے ان کو پورا فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا جو یہ اپنے خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے تو یہ اس لیے ہے کہ تمہاری جو مادہ ہے یہ جو جسم ہے اس کے ناتے اور بندن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں لیکن تمہارے اندر ارجن ایک روح ہے جو میری ہے جس کا تعلق صرف مجھ سے ہونا چاہیے اس لیے اپنی روح کو میرے ساتھ جوڑو اور جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جنگ کرنی ہے چاہے تمہارا کچھ بھی لٹتا ہے چاہے تمہارا کتنا ہی نقصان کیوں نہیں تمہارے اپنے ہی اس میں کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں خدا کی بات مانو اور اپنی روح کو میرے ساتھ جوڑ لو اور یہ جو بوتھیک اچھائے ہوتی ہیں بوتھیک اچھائے اس کو کہتے ہیں مادی خواہشات دولت کی حرص اور یہ مختلف چیزوں کی حویس جو ہوتی ہے منصب کی جا منصب کی اقتدار کی جو حویس ہوتی ہے ان سے کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں اور صرف اور صرف وہ کام جس کے اندر آپ جب کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اس کے پھن کی بھی آپ توقع نہ کریں وہ کام وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا کے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں اور بہت ڈیپ کے اندر جا کر روح کو آتمہ کو سمجھنے کی کگیان یا علم اس کے اندر دیا گیا ہے اسی طرح سناتن دھرم کے اندر وید ہیں چار وید ہیں ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو دھرم میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو دھرم کچھ نہیں ہے یہ سناتن دھرم ہے اس کے اندر چار وید ہیں رگ وید ہے یجر وید ہے اثر وید ہے سام وید ہے یہ چار وید ہیں ان کی جب آپ سٹڈی کریں گے اس میں وحدانیت خدا کی وحدانیت ایک ہونے پر زور دیا گیا ہے بت پرستی سے منع کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کو چلانے کے لیے وہ ایک ہی عشور ہے جسے پرمیشور بھی کہتے ہیں پرماتمہ بھی کہا جاتا ہے بگوان بھی کہتے ہیں پرم پرش بگوان بھی کہا جاتا ہے ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں اور واجب الوجود کی ذات کہتے ہیں جی تو ویوورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا مسلم ریڈ بگوت گیتا اور وہ اس پہ اپنا ریویو بھی دے رہے تھے اب یہ ریویو اثنٹک ہے یا نہیں ہے یہ وہ دیں گے کیونکہ ہمارے ویوورز سارے وہ ہی ہیں جو اس کو اچھے طرح سے سمجھتے ہیں اور کیا کیا باتوں میں تضاد ہے وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں جو مجھے سمجھ آیا اس ویڈیو سے وہ یہی ہے کہ سناتن دھرم بھی اس محبت امن اور پیس کا درست دینے والا ہے اور جو مہا بھارت ہوئی اور مہا بھارت کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہے اس کی کچھ تفصیلات بتائی گی لیکن یہ تفصیلی نہیں تھا یہ ایک سمجھلے کے تھوڑا سے ایک جائزہ ایک خلاصہ ہی تھا کہ جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہے کتاب یہی کہنا چاہتی ہے کہ جہاں پہ مذہبی جو دوسرے جنونی ہیں یا جہاں پہ ضرورت ہے کہ جب آپ کے دھرم پہ بات آ جائے تو پھر آپ کو یود بھی کرنا پڑتا ہے چاہے مقابلے میں آپ کا چچا آپ کے رشتے داری آپ کے اپنے ہی کیوں نہ ہو وہاں پہ آپ کو رام کرشنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو لڑنا ہی پڑے گا تو یہ لڑائی برائی کے خلاف ہے وہ برائی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے وہ جھوٹ سے نفرت اور جھوٹ اور جوری جتنی بھی برائیاں ہیں دنیا میں سب سے جو اس کے خلاف جو لڑائی ہے وہ لڑائی ہر وقت اور ہر طرح سے جاری رہنی چاہیے وہ چاہے کوئی بھی دھرم ہو چاہے وہ سناتن ہو چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ کرسچینٹی ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو برائی کے خلاف جو لڑائی ہے جو آواز اٹھتی ہے ہم اس کو جہاد کہتے ہیں اور ہمارے لوگوں نے جہاد کو صرف ایک ہی شکل دے رکھی ہے وہ ہے قتال کی قتال سب سے آخری سیڑی ہے جہاد کی اور صرف یہاں لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے چیزوں کو استعمال کیا ہوا ہے کیونکہ ہر کوئی عربی کو سمجھتا نہیں ہے اور نہ ہی اس لحاظ سے وہ جو بات کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے وہی لوگ اس کو مان لیتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں اس کا پوری طرح سے احادیث کو پڑھا جائے پوری جو قرآن پڑھا ہے اس کو سمجھا جائے اس کی تفسیر پڑھی جائے تو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے جیسے اب یہ سناتن دھرم ہے جیسے بھگوت گیتا ہے اس میں بھی یہی سب کچھ ہے اب دیکھیں اکثر لوگ question کرتے ہیں کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جہاں کافر دیکھو اس کو مار دو نہیں یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے یہ میں اس ویڈیو سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جب ارچن کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف ید کرنا ہے تو یہ وہ ید ہے جو وہ کافر جو نبی پاک کی نافر مانی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جو اللہ پاک کہتا ہے کہ ہمیں ہو آپ کو اب حکم ہے کہ ان کے خلاف آپ جہاد کریں تو اس وقت نبی بھائی دیکھیں جب آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں آپ کے چچا تھے آپ کے مقابلے میں آپ کے بھی چچا تھے آپ کے بھی رشتہ دار تھے آپ کے ہی قبیلے کے لوگ تھے سارے لیکن جب نہیں اللہ نے آپ کو پہلے ہجرت کا حکم دیا کہ لوگوں سے کہیں کہ آپ ہجرت کر جائیں آپ دنیا کے مارے تائف میں گئے تائف کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہے پچھلی بھی ہم ویڈیو میں اس کا ذکر ہو چکا ہے تائف میں لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مارا آپ لہو لہان ہو گئے اللہ کا فرشتہ آتا ہے آپ کے لئے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں محبت اور امن کا پیغام دینے کے لئے آئے ہیں اور یہ لوگ مجھے نہیں جانتے جب یہ جان جائیں گے تو ان میں سے ہی بہت سارے میرے پیروکار ہوں گے وہ اس حد تک اس وقت گئے جنگ اس وقت ہی جب اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کو حکم ہے آپ ان کے خلاف جہاد کیجئے اور وہ جہاد جو لڑائی جنگوں کی صورت میں ہوا کئی سارے غزوات ہیں جو نبی پاک نے خود لی اور اسی طرح ہی وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جنگ کرنی پڑے گی اب یہ مہا بھارت بھی دیکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ پھر ہی ہم اس ساری چیزوں کو سمجھ سکے گیا اور کہیں بھی کچھ غلط ایسا نہ رہے جس میں کسی کے جذبات دیکھ درم کے ساتھ جو چیز جڑی ہوتی ہے جب اس پہ کچھ بھی نیگٹیو کمنٹ ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس پہ غصہ کر سکتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں یہ ہمارے جو دھارمی کے معاملات ہیں ان کو ٹھےس پہنچی ہے تو اس کے لیے اگر ہم بھی کچھ ایسا بول چاہیں جس کے لیے ہمارے ویورز کو کچھ ایسا لگے کہ یہ غلط ہے ہم دانستہ طور پر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ ہمارے غلطے سے آپ ہماری اصلاح اس میں کر سکتے ہیں تو کوئی بھی دھرم ہے ہر کوئی امن کا ہی پیس کا ہی اور سناتن دھرم تو دنیا میں ہے یہ ایک سب کو اکٹھا کرنے والا دھرم ہے اور اسی طرح سے دنیا کے جتنے بھی مزاہی بے چاہے اسلام ہے کرسٹینٹی ہے بدشت ہے یا جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے سکھ ہزم ہے سب امن کا ہی اور پیار آپس میں مل جل کر ہی رہنے کا درست دیتے ہیں لیکن لوگ ہیں جو شرپسند ہوتے ہیں اپنے محفادات کے لیے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی ایک اور بات یہ ہے کہ ایک مسلم بھگوت گیتہ کو پڑھ رہا ہے اور پھر اس میں سے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورہ چیز ہے اور یہی چیزیں دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مسلم عالم ہیں آپ ڈاکٹر زاکر نایکس آپ کو دیکھ لیں ان کو تو ان کی جی ساری جو بکس ہیں ان کو یاد ہے ان کو چپٹر ان کو ورک جو ہے نا صفہ نمبر سارے یاد ہیں تو یہی چیزیں ہیں کہ جو لوگ جو پیس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہ سرچ کرتے ہیں وہ پہلے پڑھتے ہیں اس کے اوپر جانتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں حوالے تو کتابوں کی دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دیتے ہیں صحیح دیتے ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ دیتے ہیں ایک ہوتا ہے دیکھیں ایک عالم کا کام کیا ہے دیکھیں اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ایک عالم ہے جو پیار محبت اور امن کا دست دیتا ہے ایک وہی لوگ ہیں جو اور تو ہماری حدیث کو کرتے ہیں لیکن اس کو وہ دہشت کر دی اور ان ساری چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں تو جہاں پہ آپ کے ذاتی آپ یہ چیزیں جو متنازعہ بن گاتی دیکھیں اپنے آپ کو بھی ٹریک پہ رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور وہ دیکھیں جب آپ کے پاس علم آتا ہے تو وہ علم کی وجہ سے تکبر بھی آتا ہے اور شیطان جو ہے وہ رگلاتا ہے تو اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں ہیں لیکن میرے کہنے کے مقصد یہ کہ آپ کسی بھی دھرم کی کتابیں اٹھا لیں آپ سیخزم کی یعب عبد کیتا ہے اس کو اٹھا لیں ہماری کتاب یا قرآن پاک اس کو بائبل کو لے لے زبور انجیل یا سیخزم کی جو مقصد ہیں ان کو پڑھ لیں ان میں سب میں ایک ہی پیغام آپ کو ملے گا کہ آپ نے انسانیت کیلئے کام کرنا ہے اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے جہاں پہ آپ دیکھیں زیادتی ہو رہی ہے اس کا ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ نے دفاع کرنا ہے اس کو آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے چاہے وہ آپ پہ سامنے آپ کی فیملی ہے چاہے کچھ بھی ہے اب یہی جو اب دیکھیں اس میں بھی پیغام بھگوت گیتہ میں بلکل ایسے ہی ہے سیم ایسے ہی ہے جہاں پہ یہی چیزیں ہیں کہ ہمارے قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو قتل کریں کہ ان کو جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو اپنی جو اینا انتہا پسندی کے اوپر جاتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کرنا ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں جب ہمارے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو سب سے پہلا جو جہاد ہے وہ ہمارے نام نیاد مسلمانوں کے خلاف ہی ہوا تھا وہ فتنہ وارد فرور جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے نبوت کے دعوے کیے تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کے خلاف ہی جہاد شروع ہوا تھا تو اس میں بہت سارے جو ہمارے صحابات ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے تو یہی چیزیں ہیں کہ جو مذہب ہیں ان کی جب ہم ریڈ کرتے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں جو اریجنل لکھی گئی ہیں تو اس میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اپنی ذات کے اندر ہی سارے راز ہیں سو سال پہلے کہ جو اسلام تھے ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائے کرتے تھے اب جیسے کہ خواجہ مہینو دین چشتی جمیلی ہندوستان میں تھے ہندوستان میں تو کوئی بھی مسلمان ہی تھا جب وہ گئے لیکن ان کے کردار کو دیکھ کے بہت سارے لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ کلمہ پڑھا تو یہی چیزیں ہیں کہ آج ہمارا کردار ختم ہو گیا ہے ہم نے پیچھے اٹ گئے ہیں اس لئے آج جو مسلمان ہیں ان کے اوپر انتہا پسندی اور دہشتگردی اور سارے کیونکہ ہم اب جہارت کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کا مقصد جو ہے نا اس سے ہم دور ارتے جا رہے ہیں اس لئے ہم ذریعی لوگ خوار ہو رہے ہیں تو آج ہم جو ہیں لوگ ہماری اصلاح بھی کر رہے ہیں گے دیکھیں بالکل ہمیں اپنی اصلاح کرنے چاہیے ہمارا جو ہمیں پیغام دیا گیا نفرت یہاں سے پھیلائی جاتی ہے اس کو ختم کرنا اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز بڑی مددگار ہوتی ہیں اور دیکھیں اسلام جو ہمارا دین کہتا ہے کہ حقوق العباد پر سب سے زیادہ توجہ دے گیا حقوق العباد کیا ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق جو ہم سے ملنے جلنے والے اپنے رشتہ داروں کے حقوق جو ہم سے نہیں بھی ہمارے رشتہ دار ان کے حقوق اور اگر یہ سارے حقوق آپ بھی مطالعہ کریں ان ساری چیزوں کا تو آپ بھی کہیں گے کہ تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے اب کہا گیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف بندے کر گا نماز پڑھنا روزہ حج سکات ایسی چیزوں کے معافی ہے لیکن حقوق اور عباد کی معافی نہیں ہے کسی بھی انسانوں کے جو حقوق جو انسانیت کے حقوق بندے پہ لازم ہیں ان کی معافی بلکل بھی نہیں اسی طرح سے ہی ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں اب جو سناتندھرم ہے اس کا بھی یہی پیغام ہے پیغام سب پہ رہا کہتا ہے اگر اینڈ ایک دیکھیں یا شروعہ دیکھیں تو ایک ایسے ہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اللہ کہتے ہیں وہ اسے رام اور بھگوان کہتے ہیں تو چیزیں وہیں سے ہی شروع ہوتی ہیں ہر کسی کا اپنا کسی بھی نیگٹیو کمیٹ نہیں کرنا چاہتی اب میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں ایکس مسلم ایک ایسا فیکٹر ہے جو دیکھیں انڈیا میں بہت تیزی سے اس پر وائرل ہو رہا ہے اور اس میں کیا ہے کہ اسلام کے بارے میں کچھ نیگٹیو چیزیں ان لوگوں سے کلوائی جا رہی ہیں جو کدھ کو ایکس مسلم کہتے ہیں اور دیکھیں اگر ایکس مسلم کچھ نہیں ہوتا یا تو آپ مسلم ہیں یا پھر آپ نون مسلم ہیں آپ دوسرے دھرم میں آگئے جیسے ہم ہمارے پرکھوں میں کہیں پہ جا کے پہلے کوئی ہندو ہوگا یا سکھ ہوگا یا کوئی ہوگا پھر وہ انورٹ ہوگئے اسلام میں تو ہم مسلم ہیں یا ہم اگر اسلام میں نہیں ہوں گے تو ہم نون مسلم کہلائے جائیں گے تو دیکھیں وہ بھی ایک کسی دھرم کے بارے میں ایک غلط چیز ہے جس کو وائرل کیا جا رہا ہے جس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اگر اسی طرح کی کوئی چیز نفرت انگیزی شروع کی جائے اور کرتے بھی ہیں لوگ بسکر جب ہم کسی کے طرح ہنگلیاں کرتے ہیں تو تین ہماری طرف کسی بھی کے بھی آپ دین کو برا بھلا کریں گے تو برا دیفینیٹلی برا اس کو لے گی تو سناتن دھرنگ کا بھی یہی پیغام نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو کھنگا لیں ایک دیکھیں وہ نوپر شرمائے کہے کے بیان آیا تھا اور جس طرح سے اس نے بیان دیا تھا ہر کوئی دیکھیں اس کی دیفینس میں لگا ہوا ہے کہ وہ ہمارے مذہب کی ہے ہم اس کے دفاع کریں گے اس نے کچھ غلط نہیں بولا یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہی ان کے ایک ساتھ گروہ ان کا بھی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اس نے کہا تھا کہ گستاہی اس نے کی ہے یہ اس کا کہنے کا انداز نہیں ہے کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو رام ہیں ان کی اور ان کی شادیاں کس ایج میں ہوئی تھی کیا آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنی ہسٹری کو نہیں پڑا تو آپ اس پر کس طرح سے کمنٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط دیکھیں مذہب کسی کا ہے اس کو ذاتی طور پر مجھے تو مجھے اپنا دھرم سے بہت لگا ہوئے اس پر کوئی نیگٹیو کمنٹ کرے گا تو مجھے بہت برا لگے گا کوئی سنادم دھرم کے بارے میں برا کہے گا تو آپ لوگوں کو برا لگیا تو چیز یہ ہے کہ ویڈیو ایسی آنی چاہیے جو آپس میں ہم آنگی پیدا کرے بین المذہب ہم آنگی اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں تو ہونا چاہیے آپس میں جو نفرتیں ہیں جو چیزیں ہیں جو غلط چیزیں ہیں جن پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ والی چیز کیوں ہے جی اس پہ ہمیں بات چیز کرنی چاہیے اور بات چیزیں اس کو حل کرنا چاہیے ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے تو بہت عزابدس ویڈیو تھی آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس میں کچھ بھی اصلاح کا پہلو ہے تو وہ ضرور بتائیے گا کہ ہمیں جو وہاں سے آپ کریکٹ کر سکیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں اور نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ